نمسکار دوستوں پاکستان جیسے ہی میں کہتا ہوں پاکستان تو اس کی ساری کلے ہی کھل جاتی ہے اور آپ کو اس کی ساری جانکاری ہوگی نیوی چینلوں پہ اخباروں پہ پورٹلز پہ سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارمز پہ بھی پاکستان ہے پاکستان جو زندہ ہے اور مر رہا ہے وہاں پاکستان ہے پاکستان جو ہندوستان کے ساتھ آزاد ہوا لیکن دونوں کے بیچ زمین آسمان کا انتر ہے پاکستان جو کبھی ہندوستان کے ساتھ برابری کی ٹکر لینے کا دم بھرتا تھا لیکن آج وہ بے دم ہو چلا ہے کارن بہت سارے ہیں لیکن آج جو حالات پاکستان کے ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں یہ ہمیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ جس نے پاکستان کو قرض دینے کی بات چیز شروع کی تھی وہ بات چیز ٹوٹ گئی اور پھر پاکستان کو جو بیل آؤٹ پیکج آئیم فطر سے ملنا تھا وہ نہیں مل سکا اس لیے پاکستان آج کی تاریخ میں اپنے تھوڑے سے بچے کچے پیسوں کے ساتھ تیس کروڑ کی آبادی کو زندہ رکھنے یا پھر زندہ رہنے کے لیے ایک لڑائی لگتار لڑتے رہنے کے لیے مجبور ہیں روجی کا سنکٹ ہے روٹی کا سنکٹ ہے کوہرام ہے سرکار کے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے اور پورٹس پر ہزاروں کی تعداد میں کنٹیننس لگے ہوئے ہیں کہ سامان دیش کے بھی تر لائے جائے لیکن اس سامان کا پیسہ چکانے کے لقم پاکستان کے پاس نہیں ہے بمشکل دھائی ارب ڈالر کا فاریکس بچا ہوا ہے دس سے بارہ دن یا چودہ دنوں تک پاکستان اپنے ضروری خرچوں پر کاٹ کر کے جو بہت ضروری خرچیں ہیں ان کے لیے وہ پیسہ دے سکتا ہے یعنی کہ جو دوائیں منگانی ہیں یا جو ضروری سامان ہے کھانے پینے کا وہ منگانا ہے اس کی خاطر پیسہ پیٹرول ڈیزل منگانا ہی پڑے گا اگر تھوڑا بہت بھی چلنا ہے تو اسی خاطر جو پیسے آپ خرچ کریں گے اس خرچے کی میاد دس سے بارہ دنوں یا چودہ دنوں تک کی ہے اس کے بعد پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے پاکستان میں جو انڈسٹریز ہیں جیسے سٹیل ہیں یا کپڑوں کی فیکٹریز ہیں یا دوسری منفیچنگ یونٹس ہیں وہ بند ہیں کیوں؟ کیونکہ ان فیکٹریز کے لیے جو سامان چاہیے وہ باہر سے مانگانا پڑے گا اور مانگانے کے لیے پیسے نہیں ہیں ایمپورٹ پہ پاکستان نے روک لگا دی ہے کیونکہ ایمپورٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس دیش کو اس کی کرنسی میں پیسہ دینا پڑے گا اور پیسہ یہاں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو چیزوں کو مانگانے کے لیے گنجائش کہاں سے بنتی ہے اس لیے منفیچنگ یونٹس جو ہیں وہ ساری بند ہو رہی ہیں دوہ کی فیکٹریز کپڑے کی سٹیل کی اور جب فیکٹریز بند ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے بے روزگاری پیدا ہوتا ہے لوگ بے روزگار ہیں تو ان کے پاس پیسے نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں بازار میں سامان مہنگا ہے دودھ ہے دو سو روپے چاول ہے دو سو روپے آٹا ہے ایک سو ساٹھ ستر روپے پیٹرول ڈیزل ڈھائی سو تین سو روپے اب یہ حالات ایسے ہیں کہ جس آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے ایک جون کی روزی روٹی اگر پریبار کے لیے جھٹانی ہو تو پھر وہ ایک الگ طرح کا جدو جھج کر رہا ہے پاکستان کی جو اسطحیق ہے اس سطحیق پاکستان کیوں پہنچا ہے اس کے کارن بہت سارے ہیں پاکستان کے تمام پچھلی سرکاریں لیکن ادھارن کے طور پر ایک چھوٹا سنمونہ میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ پاکستان میں جتنی بھی سرکاریں آئیں ان سبوں نے لوٹا خسوٹا لیکن پاکستان کی عوام اور پاکستان جو ملک ہے اس کی خاطر کبھی سوچا نہیں کوئی کام نہیں ہوا جیسے گیہوں آج پاکستان میں گیہوں کے ٹوٹے ہیں آٹا نہیں ہے گیہوں نہیں ہے لوگ آٹے کے لیے مارا ماری کرتے ہیں جان لینے تک پر آمادہ ہو جاتے ہیں سیونٹی سیون پرسنٹ پاکستان کا گیہوں اس کا پرڈکشن کہاں ہوتا ہے پنجاب صوبے میں ایک پنجاب جو ہمارا ہے ایک پنجاب جو پاکستان کا ہے دونوں لگے ہوئے ہیں امرس اور لاہور کے بیچ میں چالیس پیتالیس کلیمٹر کا انتر ہے لیکن دونوں کے سطیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے جو ستہتر پرسنٹ گیہوں پنجاب پاکستان کا پیدا کرتا ہے اس پنجاب میں جو پیداوار ہے اپج ہے وہ ہندوستان کے پنجاب میں جو پیداوار ہے گیہوں کی اس کے مقابلے آدھی سے بھی کم ہے یعنی کہ اگر ایک ٹن ہمارے یہاں ایک اکڑ میں ہوگا تو پاکستان میں آدھا ٹن سے بھی کم ہوتا ہے کیونکہ سیچائی پہ ٹیکنولوجی پہ مارڈن اگریکلچر پہ کام پاکستان میں ہوا ہی نہیں اور اس بار جو بار ہائی پچھلے سال کی اس بار نے کھیتی پوری طریقے سے چوپٹ کر دی تو ایک تو کھیتی مری کھپی جو ایسی بھی تھی پاکستان کے تیس کروڑ جو لوگ تھے ان کا پیٹ کسی طریقے سے چل جاتا تھا لیکن پچھلی بار کی بار نے پاکستان کی پوری کھیتی تباہ کر دی اور وہاں کھیتی کرنے کی جب کوئی صورت نہیں بنی تو پیداوار نہیں ہوئی تو اس سے روٹی کا سنکٹ بڑا ہو گیا اگر آپ روٹی کھا رہے ہیں تو زندہ تو رہ سکتے ہیں لیکن گیہوں نہیں آٹا نہیں بازار میں سمان بہت مہنگا ہے روزگار نہیں ہے تو پھر ایک جنگل راجسستی پاکستان کے بھی تر پیدا ہو رہی ہے اور یہ ستی لگاتار بگرتی چلی جا رہی ہے پاکستان کے لوگوں کو آپ سنیں گے تو وہ گریہید جیسے حالات وہاں بن گئے ہیں ایسا آپ کو اندیشہ ہونے لگتا ہے وہاں کے راجنیتہ بہت مالدار ہیں پاکستان میں جن لوگوں نے پیسے کما لیے ہیں ان کے پاس کوئی دکت نہیں لیکن یہ ایک دو پرسنٹ لوگ ہیں باقی جو 99% لوگ ہیں وہ بھکمری کے حشکار ہیں وہ اپنے پریبار کے ساتھ روز روز مرنے کے سطح میں آ گئے ہیں اس لئے جو مالدار لوگ ہیں جو رسوخدار لوگ ہیں پاکستان کے جو راجنیتہ ہیں وہ پاکستان میں آج بھی آرام کے زندگی جی رہے ہیں اور بہت سمب ہے کہ ان سب لوگوں کے اوپر حملے ہونے لگیں عام لوگوں کی طرف سے کیونکہ وہیں کچھ بچا ہوا ہوگا اور اپنی جان بچانے کے لیے اپنے پریبار کی لوگوں کو بچا رکھنے کے لیے یہاں لڑائی پاکستان کا عام آدمی لڑ سکتا ہے کیونکہ ملک کے بیطر کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں نہیں ہو پانے کی یا نہیں ہو جانے کی جو ستی ہے وہ پاکستان میں لیاقت علی خان سے لے کر کے اور شہباز شریف تک کی جو سرکاریں نہیں ان سب سرکاروں کا جو دھت کرم ہے اس کا نتیجہ ہے اس لئے جس ملک کی جنتہ بہت سمجھدار نہیں ہوتی ہے جہاں لوگتنطر بہت مضبوطی سے کھڑا نہیں ہوتا ہے سرکاریں جنتہ کے پرتیز ذمہ دار نہیں ہوتی ہیں اور جنتہ سرکاروں کو ہٹانے اور بدلنے کی حیثیت میں نہیں ہوتی ہے وہاں حالات ایسے ہی منمافق طریقے سے جو ستا میں لوگ ہوتے ہیں وہ بناتے چلے جاتے ہیں اور اپنا بہت کچھ بنا لے جاتے ہیں پاکستان ایسی ہی حالت میں ہے اور اگر آئی میف کے ساتھ پاکستان کوئیں اور کھائی والی ستتی میں ہوگا کیونکہ بیل آؤٹ پیکٹس دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پیسے کو چکانے کے لیے پیسہ اندر سے کمائیں گے تو پیٹرول پہ ڈیزل پہ بجلی پہ آپ ٹیکسس بڑھائیں گے ٹیکسس بڑھائیں گے کیمتیں بڑھیں گے جب کیمتیں بڑھیں گی تو لوگ آپ سے باہر ہوں گے کیونکہ لوگوں سے یہاں پیسہ وصول کر رہے ہیں اس آدمی کے پاس نوکری نہیں ہے اس آدمی کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے اوپر سے بجلی کا پیسہ یا گھومنے پھرنے آنے جانے کے لیے ڈیزل پیٹرول کا پیسہ یا مال ڈھولائی کے بعد ڈیزل پیٹرول کی گاڑیوں سے مال ڈھولائی کے بعد مال یا سامان جو ضروری ہے اس کے دام بڑھ جانے کے بعد وہ آپ کو سامان میں کیسے پائے گا اس لیے اگر بیل آوٹ پیکیج ملتا ہے تب ہی پاکستان میں ضروری چیزوں کے دام بڑھیں گے ٹیکسس بڑھیں گے اور نہیں ملتا ہے تو ویسے ہی پاکستان مر رہا ہے اس لیے آج جو پاکستان کھڑا ہے وہ بھائی گتی صاحب چچندر کیری آگے کواں پیچھے کھائی والے استطیع میں ہے یہ وقت شاید تیع کریا دنیا کے کچھ ملک مل کر کے پاکستان کو بچانے کے لیے آگے آئیں کہ ایک دیش بچ جانا چاہیے تو یہ بہتر ہے کہ پاکستان کو بچا لیا جائے لیکن ہر روز ایک امید کے ساتھ پاکستان کے لوگ جگتے ہیں اور پھر نراسطہ کے ساتھ سوتے ہیں کہ شاید کل کوئی نئی امید آ جائے اور کہیں سے کوئی سہایتہ مل جائے اور کچھ دیش کھڑا ہو کر کے مدد کا ہاتھ بڑھا دیں لیکن آج کی تاریخ میں پاکستان جو ہے وہ ایک درد بھری داستان ہے